ایٹی ایم کا فراد دنیا بھر میں اروج پر کس طرح آپ کا اکاؤنٹ کچھ لمحوں میں خالی ہو سکتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے خفیہ کیمروں اور ایٹی ایم سکمبرز کے ذریعے کیسے ڈاکو آپ کے اکاؤنٹ کی تمام معلومات چراغ کا رقم ٹرانسفر کرنے میں سرگار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں امیر حبیب ناظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح کچھ ڈاکو آپ کو ایٹی ایم مشین میں کیمرے نصب کر کے اور ایٹی ایم سکمبرز کے ذریعے آپ کے اکاؤنٹ کی معلومات چرا کر آپ کو لوٹ رہے ہیں کس طرح یہ آپ کے اکاؤنٹ کی تمام معلومات حاصل کر کے آپ کے اکاؤنٹ کی تمام رقم اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک شخص اپنے اکاؤنٹ سے کچھ رقم نکلانے ایٹی ایم مشین پر آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر کس طرح لوٹنے کا سامان لگا ہوا ہے ذرا آپ بھی دیکھئے یہ جناب یہ دیکھیں یہ فروڈ لگا ہوا ہے یہ کیمرہ پر لگا ہوا ہے اور انتظامیاں کا کچھ نہیں پتا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایٹی ایم مشین پر ایٹی ایم سکمبرز اور کیمرے لگی ہوئے ہیں جن سے آپ کے اکاؤنٹ کی تمام معلومات یہ ڈاکو حاصل کر رہے ہیں ناظرین بینک کی انتظامیاں کہاں ہیں سیکیورٹی عملہ کیا کر رہے ہیں اگر کسی کی اکاؤنٹ سے رقم نکل جاتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا ابھی ناظرین آپ کو دیکھاتے ہیں ایک اور مشین جس پر اسی طرح کا لوٹنے کا سامان لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ اس ایٹی ایم مشین پر بھی لوٹنے کے لیے جال بچھایا گیا ہے یہ ناظرین کیمرہ ہے یہاں پر آپ جو بھی پاسورٹ لگائیں گے وہ ڈاکو کو معلوم ہو جائے گا اور وہ آپ کا پاسورٹ یوز کر سکتا ہے اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ ایٹی ایم سکمر بھی لگا ہوا ہے جو کہ آپ کے اکاؤنٹ کو سکین کر کے تمام معلومات ڈاکو کو مہیا کر دے گا یہ ناظرین آپ نے ڈاکو کی کچھ حربے دیکھے اس طریقے سے وہ آپ کے اکاؤنٹ کی تمام رقم نکلوا کر اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر رہے ہیں اس طرح کا فراد ناظرین صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہو رہا ہے لہذا جو پاکستانی دوسری دنیا میں رہتے ہیں ان کو بھی سخت اتیاطی تدبیر اپنانی ہوگی یہ آپ ناظرین ایٹی ایم فراد کی کچھ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی نہیں بلکہ دوسرے ممالک کی ہیں جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ایٹی ایم مشینوں کی ذریعہ عوام کو لٹنے کی ورداتوں میں کس حد تک اضافہ ہو گیا ہے اگر آپ بھی لٹنے سے بچنا چاہتے ہیں تو جب بھی آپ ایٹی ایم مشین کا استعمال کریں تو اس سے پہلے اچھے طریقے سے پرتال کر لیں کہ وہاں پر اس طرح کی ڈیوائسز تو نہیں لگی ہوئیں مزید پروگرامز کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزیٹ کیجئے پبلک ٹیوی میڈیا ڈاٹ کام